مجلسی رکنے اسمبلی بہت دور پرا محمد موظم خان صاحب کے ہاتھوں بلدی حلقے جہنما میں چار کروڑ چوبیس لاکھ روپی کی لاغت سے ترقیاتی کاموں کا افتتاح اقرامشن اسکول غوثنگر رنجن کالونی رسی سی باگز ٹرین کی تعمیر اس علاقے میں سیلاب جیسی صورتحال سے علاقے کا تحفظ عوام کمیلی سب سے بڑی راحت کچھ دیر کے لیے اپنے اسمبلی جناب محمد موظم خان صاحب کا خوش کبار موڈ مطالقہ کارپوریٹر عبد المختدیر بابا کی دستار بانتے ہوئے کچھ دیر کے لیے سارے پروگرام کو خیخ خیزار بنا دیا مجلس رکنے اسمبلی محمد موظم خان صاحب نے مصررت کا ان کو دستار بانتے ہوئے خوشی کا اور مصررت کا اظہار کیا صدر مجلس سے بعد ازاں انہوں نے میڈیا کے ذریعے اظہار تشکر کیا آئیے دیکھتے ہیں میڈیا سے انہوں نے کیا کچھ کہا دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں مجلس کی کامیاب نمائندگی پر خلق اسمبلی بہدرپرے کے تمام بلدی ڈیویجنز میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ چاری ہے مجلس کی خیادت سے اظہار تشکر مجلس رکنے اسمبلی بہدرپرہ جناب محمد موظم خان صاحب نے بلدی ڈیویجن جانوما کے عراقے اکرامشن اسکول غوثنگر رنجن کالونی میں چار کروڑ چوبیس لاکھ روپی کی لاغت سے ڈی ایس آف روڈ کروسنگ کلورٹ رنجن کالونی تک آر سی سی باکس ڈرین کی تعمیر اکرامشن اسکول روڈ تارنجن کالونی جس کی لاغت چار کروڑ روپی اور ماشاءاللہ کیفتہ عیسائی خبرستان ویڈی سی سی روڈ سڑک کی تعمیر لاغت اٹھارہ لاکھ روپی اور ماشاءاللہ کیفتہ درگاہ حضرت بریانی شاہ ٹیکری علاقے میں شیٹ راک کٹنگ اور سی سی روڈ کی تعمیر کی لاغت چھے لاکھ روپی جملہ چار کروڑ چوبیس لاکھ روپی کے ترقیاتی کاموں کا آج انہوں نے افتتہ انجام دیا متعلقہ بلدی ڈیویزن جہانما کے کارپوریٹر محمد عبد المختدیر بابا صاحب نے اس موقع پر رکنے اسمبلی کی بکسرت گل پوشی کی اور صدر مجلس اور رکنے اسمبلی بہتدور پراجنہ محمد موظم خان صاحب سے اظہار تشکر کیا ناظرین اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے منجلسی رکنے اسمبلی محمد موظم خان نے فقر ملت حضرت عبدالواحد اویسی اور ممتاز خانوندہ وصاب خصدر منجلس اور سالہر ملت الحاج سلطان صلاح الدین صاحب اویسی سینئر پارلیمنٹرین کے خدمات کو بھرپور خراج اخیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ منجلس اتحاد المسلم کمزوروں پر ظلم کرنے والوں کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتی آئی ہے یہی وجہ ہے کہ منجلس نے ملک کے دیگر ریاستوں میں جمہوری عمل میں حصہ لیتے ہوئے اپنی کئی ایک ریاستوں میں اپنی سیاسی پہچان بنا چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ آنے والی نسلوں کے لیے منجلس ایک امارت ہے آنے والی نسلوں تک منجلس کو مزید مستحکم اور طاقتور بناتے ہوئے ان تک پہنچانے کی ہم سب کی محنت کرنے کی ضرورت کو ناگزر خرار دیا اس موقع پر ابتدائی صدور مطمئنین اور دیگر موجود تھے پیش ہے یہ ریپورٹ آج بہدرپورا کونسینسی میں جہانوہ ڈیویزن کے اندر ایک بوکس رین کا افتتادہ کیا گیا ہے جس کی لاغت چار کروڑ روپے ہیں اور ایک ایک ویڈی سی سی روڈ کا اناغریشن کیا گیا ہے جس کی لاغت چوبیس لاغ روپے ہیں تو آج کے کامہ جو ہو رہے ہیں جو اناغریشن ہو رہے ہیں چار کروڑ چوبیس لاغ روپے کے کاموں کا اناغریشن کیا گیا ہے یہ جو واغت زرین ہے ناپ صاحب کونٹاٹ کے اندر غوث نگر علاقہ تھا جب ہی بھی برسات پڑتی تھی اس غوث نگر علاقہ رنجن کالنی بشارت نگر یہ لو لوئنگ ایریا ہے آس پاس پورے پہاڑی علاقے ہیں پانی اس علاقے میں آ کر جمع ہوتا تھا اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمارے صدر بیریشتر رسود الدین ویسی صاحب صدر کلہن منجیس اتحاد المسلمین ایک گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپریشن کو پروپوزل دیئے تھے کہ آپ اس ایریا میں ایک باکس رین لینا چاہیے منجیس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے اوپر چار کروڑ روپے کا باکس رین سینکشن ہو چکا ہے اور کام بھی سٹارٹ ہو چکا ہے ایک ٹنل نوپسپ کنٹا روڈ کے اوپر بن چکا ہے اب باقی کا جو ٹنل بننا ہے وہ بشارت نگر اور رنجن کالنی کے اندر بننا ہے یہ جا کر اس طرف نیچے ملے گا اور انجینئرز کا کہنا ہے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ لوگوں کا کہنا ہے یہ باکس رین بننے کے بعد کافی حد تلق اس علاقے میں راحت ہوگی برسات کے دنوں میں انشاءاللہ تعالی منجیس اتحاد المسلمین عوام کے لئے کام کر رہی ہے اور عوام کی سولت دیکھتے ہوئے ہم گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپریشن ہونے دیجئے یا واٹر ورکس دیپارٹمنٹ ہونے دیجئے یا دیگر دیپارٹمنٹ ہونے دیجئے جہاں پر بھی عوام کو تکلیف ہوتی ہے وہاں پر منجیس اتحاد المسلمین وہاں کی علاقوں کا دورہ کرتی ہے ایریے کے کارپریٹر ایریے کے ورکرز پھرتے ہیں ہم دارو سلام کو آ کر ہمارے کو کہتے ہیں اور ہم خود پرسنل انسپکشن کرتے ہیں اس علاقوں کا اور الحمدللہ یہ کام ہونے سے کافی سولت اس علاقے کو ہوگی اس کے علاوہ اور بھی پروگرام سوں گے آج کے اس پروگرام میں اس ایریے کے کارپریٹر جہانوما ڈیویجن کے کارپریٹر جناب مختصر بابا جہانوما ڈیویجن کے پورے صدر مطمدین و صدر ورکرز آج اس پروگرام میں موجود تھے انشاءاللہ تعالی اور بڑے بڑے اناؤگریشنز بہادر پورا کونسنسی میں ہونا باقی ہے جو کام ہو چکا ہے اینٹ کے اوپر ہے